تو یہ ہے یامہا کی ریز زیٹ آر ون ٹوئنٹی فائی سی سی بیسے اس کے کافی موڈل آتے ہیں ویڈیو میں بنے رہیے گا آپ کو بتا دوں گا آن روڈ پرائیس کیا ہے ای 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 مائی پہ کتنے کی پڑے گی ڈاؤن پریمنٹ کتنا لگے سب میں بتانے والا ہوں تو چینل کو نائس سسکرائب شیئر آپ کر لیچے ویل دوستو لک وائس تو بہت اچھی ہے سبردست ہے اور دیکھنے میں کافی اچھی ہے کافی کلر دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے آپ کو اور یامہا ہے ایک اچھا برانڈ بھی ہے اور کافی زبردست ان کی یہ گاڑی ہے اچھا میں نے دیکھا بھی ہے جب روڈ پہ نکلتی ہے تو نظر ٹھہرتی ہے اس پہ مطلب جیس آپس اس کو بنایا گیا ہے بہت اچھا لوگ دیا گیا ہے اس معاملے میں تو مجھے لگتا اچھی ہے اچھا تھوڑی سی مجھے چھوٹی لگتی ہے دیکھنے میں اگر تھوڑی سی اور اچھی ہوتی تو اور زبردست لگتی پر لوگ وائز جتنی بھی کلنگ دیکھتی ہے کچھ اس طریقے سے آپ کو اس کے اندر میرر دیکھنے کو مل جائیں گے فرنڈ کے اندر جس آپ سے یہ لوگ دیا گیا ہے بہت چھا لیا ہے اور ڈیارس لائٹ جو آتی بہت چی آتی ہے اس طریقے سے آپ کو لائٹ مین دیکھنے کو مل جائے گی بیک لوگ بھی اس کا مجھے کافی اچھا لگا کافی زبردست لگا اور ڈیجیٹل میٹر کے اوپر جس آپ سے ییلو یہ لائن دیتے ہیں یہ مجھے بہت زبردست لگتا ہے تو مطلب دیکھا جائے تو گاڑی تو بہت زبردست ہے لوگ وائز بھی کافی زبردست ہے پاکیس کے اندر پاس انڈگیٹر ہارن کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا ساتھی ساتھ اس کے اندر آپ کو سلف کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ آٹو سلف پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی باقی چابی کی کچھ اس طریقے سے لگے گی جس سے آپ کی سیڈ بھی اوپن ہوگی سیڈ کے اندر ہی آپ کو پیٹرول کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا پیٹرول بھروانے کا اچھا ساتھ میں آپ کو کیک بھی ملتی ہے کبھی بائی چانس کچھ پرابلم ہو جائے تو کیک سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور جب سیڈ اوپن کریں کچھ اس طریقے سے اپنی جو ایکسیسریز ہے یعنی کی ٹولول وہ رکھ سکتے ہیں باقی سیڈ کے اندر بھی کافی سٹورج ہے ایک چیز مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی اس سمیں زیادہ گر سلینسر پیک آ رہا ہے پر اس کا جو فرنڈ لوک ہے اس طریقے سے بہت کلنگ لگتا ہے مطلب واقعی زبردست لگتا ہے تو مطلب گالی دیکھا جب بہت اچھی ہے جب ایکسیسریز لگتی تو اور بھی زیادہ زبردست لگتی ہے بات کریں ٹائر کو لے کے تو ٹیوب لیس ٹائر دونوں سائیڈ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے فرنڈ میں آپ کا بارہ انچ کا پہیہ لگا ہے اور بیک سائیڈ آپ کا دس انچ کا پہیہ لگا ہے تو یعنی کی دونوں سائیڈ ٹیوب لیس ٹائر دیکھنے کو ملیں ایلو ویڈ ٹائر کے ساتھ اس کی میں آپ کو ان روڈ پرائیس بتا رہا ہوں ایک لاکھ تین ہزار روپے آپ کو شوروم پرائیس میں دیکھنے کو مل جائیں گی ٹھیک ہے نا کیونکہ ان روڈ پرائیس میں آپ کا رٹیو انشورنس ایکسیریز مل کے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کیا مل لہا ہے 125 cc کی یہ گاڑی ہے max power یعنی کی 10.3 کا ہے اور اس کا جو مائلیج کمپنی کلیم کر رہی ہے وہ ہے 51 کا تو بھائی مائلیج تو بہت زیادہ اچھا دیکھ رہا ہے بہت ہی سبردست دیکھ رہا ہے اور واقعی اگر 51 کا مائلیج مل لہا ہے تو بھائی پیٹرول کے ساتھ سے بہت اچھا ہے back friend دونوں سائیڈ آپ کو ڈرم بریک دیکھنے کو مل جائے گی الویس ٹائٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو اس کا ویٹ ہے یعنی کی 100 kg کا آپ سمجھ سکتے اس کو کچھ زیادہ ہیوی نہیں ہے لائٹ ویٹ ہے آپ کو آسانی ہوگی مطلب چلانے میں لیڈیز جنس دونوں لوگ اس سے چلا سکتے top speed اس کی آپ کو 90 کی مل جائے گی 5.2 لیٹر کا اس میں آپ کو فیول ٹینگ دیکھنے کو مل جائے گا اور ویلز کی بات کریں front back دونوں سائیڈ آپ کو ٹیوب لیس دیکھنے کو ملنے ایک لاکھ دس ہزار روپے تک بھی جاتا ہے بہت یاد دکھئے کہ اس میں drum break کافی زیادہ benefit ہے اس میں drum break جتنے بھی ہیں سب میں زیادہ کا drum break آپ کو دیکھنے کو مل لائے یعنی کی موڈل کے ساتھ سے آپ اسے لے سکتے ہیں ایک لاکھ بارہ ہزار کا بھی آ رہا ہے میٹ کوپر میں ایک لاکھ پندرہ ہزار کا بھی آ رہا ہے تو یہ سب آپ کو وہاں پہ جائے کے چیک کرنا پڑے گا اور ایک لاکھ سولہ مطلب ایک لاکھ سولہ ایک لاکھ بارہ مطلب ریٹ دیکھا جائے گاڑی کے ساتھ سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ گاڑی کا لگ بھی اس ساتھ سے بنایا گیا تو آپ اسے بائے کر سکتے ہیں بات کریں ایم آئی کو لے کے تو آپ ڈاؤن پریمنٹ کتنا دیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈاؤن پریمنٹ مجھے اتنا دینا ہے تو کتنے ہی کس بند دے گی تو اس کے لئے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں میں آپ کو یعنی کی پورا اسٹیمنٹ نکال کے بتا دوں گا تو اس طریقے کی ویڈیو کے لئے ہمیں فالو ضرور کریں اور سسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت یوسفل ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو صرف اس کا انفارمیشن دیتے ہیں